بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعلاعالی کے وصحابی کے حبیب اللہ سیغہ پہچاننے کا طریقہ بہت ہی افثان ہے اور اس سے پہلے میں کچھ وزارشات ارز کر دیتا ہوں کہ سیغہ پہچاننے کا جو دور ہے جو وقت ہے یا زبانہ ہے وہ ہے اولا جس طالب علم نے جتنی محنت کر لی ہے وہ اولا میں کر لے اسی کے اندر ہی اس کے اندر قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آیا کہ وہ اس نے سیغہ کو پہچاننے میں کتنی محارت حاصل کر لی ہے کیونکہ اس کے اندر الگ الگ باپ کی بحث کی جاتی ہے جبکہ مراحل اروحہ کے اندر اس طرح کی گفتگو ہے سیغوں پر کلام کیا جاتا ہے مگر اس کا انداز بہت ہی نیرالہ ہے مگر ابتدائی طالب علم کے لئے وہی چیز ہے کہ وہ اولا کے اندر ہی اپنے آپ کو اس معاملے میں سنبھال لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر وہ بیچارہ لڑک جاتا ہے اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالب علم جب جس سیغے کو تلاش کر رہا ہے اس کو اس کا معنی ضرور آتا ہوگا اگر معنی نہیں آتا تو پھر اس کو اس لفظ کا مادہ ضرور آتا ہوگا اور اگر مادہ بھی نہیں آتا تو پھر اس کا وزن بر وزن اس کو ضرور آتا ہوگا کہ کیسے سباب سے ہیں یعنی اس سیغے کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس سیغے کی تلاش میں کانٹ چھانٹ یا تعلیل کر رہے ہیں یا جس کی تعلیل ہو چکے اس کی وضاحت کر رہے ہیں وہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سیغے کو میں سے مجھے کیا آتا ہے جو آتا ہے اس کو آپ ایک سیر پر لکھ لیں کہ مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے یا مجھے اس کا معنی اس لفظ کے مادہ مجھے پتا ہے یا اس کا باپ کا مجھے پتا ہے جیسے ہمارے ہم واقینہ کا لفظات ہے بہت ہی مشکل اور آسان ہے کہ واقینہ جو ہے یہ قوف جو ہے یہ امر کا حسیق ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بچا اب اس میں تعلیل ہو گئی واقینہ کی اب اس میں سے تعلیل کیا کرے گا کہ وہ سوچے اپنے آپ سے سوالات کرے گا مجھے اس میں سے کتنا آتا ہے اب تعلیل کو میں جیسے عرض کر چکا اور دوران تعلیل علمی میں ہی اپنی قابلت کو میں اضافہ کر چکا ہے اس چیز کو پیک کر چکا ہے تو وہ اس میں سب سے پہلے نون متقلم کا نکالے گا نکل گیا باقی واقع بچ گیا پھر واقع کے اس واؤ کی طرف دیکھے گا کہ یہ واؤ کس چیز کی ہے اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو اس قرآن کی آیت میں چلا جائے دیکھے کہ آیا کہ یہ واؤ کس چیز کی ہے آیا کہ یہ آتف ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس واؤ کو پہچاننے میں آپ جب آپ نون متقلم کا تو آپ نکال لیا اس کو یہ تو آپ ٹینشن آلے اب وہ نکل گیا اب بچا واؤ آتفہ اور کاف اب واؤ آتفہ بھی جب آپ پہچاننے میں کامیاب ہوئے اس کو نکالا اس کو الگ کر لیا تو اب آپ پر باقی بچا کاف اب کیونکہ جب یہ آیت مبارکہ ہے یا پھر آپ کسی عبارت جو استاذ صاحب سے سبق سنا ہے تو اس میں استاذ صاحب نے اس کا ترجمہ ضرور کیا ہوگا کہ اے اللہ تو ہمیں بچا تو طالب سمجھے گا کہ اس کا مطلب ہے بچانا بچانا کہ اے اللہ تو ہمیں بچا تو پتہ یہ چلا کہ بچانا یہ ایک مستر کا معنی ہے یعنی جو بچانا کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں جبکہ یہ تو فیلی امار ہے واقعی نہ تو اب کیا کرے گا اب یہ بات ذہن رشین رکھیں فارمولا جو میں آپ کو عرض کرنے لگا یہ تین تمہید باننے کے بعد اب فارمولا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیا کہ کسی بھی سیگے میں تعلیل ہوتی ہے تو کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے وہ حروف علت کی وجہ سے ہوتا ہے دوف اور سکل کی وجہ سے ہوتا ہے اور زوف اور سکل اور اس کے بعد حروف علت کا تو جہاں کہیں بھی کسی سیگے میں تعلیل ہو رہی ہے تو وہاں پر یا تو حروف علت میں تبدیلی ہو رہی ہے یا حروف علت حضاف ہو رہے ہیں یا حروف علت جو ہے کسی اور سے بدل رہے ہیں اب عرض کر رہا تھا کہ حروف علت جو ہے وہ یا تو حروف سے تبدیل ہو جاتے ہیں ماقبل حرکت کی حرف سے تبدیل ہو جاتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں تو اب کبھی ادغام ہو جاتے ہیں یہ میں عرض کر رہا تھا تو ہمیں حروف علت پر غور کرنا چاہیے کہ حروف علت اس میں تبدیل ہوئی ہے اب واقعی نا فیدہ مر ہے اب اس کے اندر ہم نے حروف اللہ لگا دینے ہیں اپنی طرف سے کاف کو لکھنے کے بعد ہم نے اس کے آگے پیچھے حروف اللہ لگا دینے ہیں تین پہلے لگا دینے ہیں تین بعد میں لگا دینے ہیں یعنی واؤ علیفیہ کو کاف سے پہلے لگائیں اور کاف کے بعد میں اس کے بعد پھر آپ واؤ علیفیہ لگائیں کیونکہ آپ جب آپ پاس چل گیا کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں بچا عمر کا سیگہ ہے تو اب ہم عمر کے قواعد اپنے ذہن میں دہرائیں گے عمر کے قواعد یہ ہیں کہ اس کا جو عمر ہے عمر جو علیف اس کا حمزہ جو داخل ہوتا ہے عمر کا یہ بھی کہے بعض وقت گر جاتا ہے چلو بھی یہ بھی گر سکتا ہے اچھا جی اب پھر ہمیں پتا ہے کہ عمر کے آخر میں اگر حرف اللہ تو تو وہ بھی گر جاتا ہے یہ بھی سنج میں آ گیا تو یوں ہمیں کسی سیگہ کی تعلیل میں غور فکر کرنا ہے غور فکر کس میں کرنا ہے حرف اللہ کو لگانے کے بعد اب آپ نے جو ہے وہ عمر کا سیگہ لکھنا ہے کہ یار یہ سیگہ ہے کوئی سیگہ لکھ لیں لادمینیہ کے ایوکی ہی لکھیں بلکہ آپ اس کے جگہ پر کوئی آ لکھ دیں کوئی کسی اور باپ سے بھی لکھ دیں گے تو کوئی مسالہ نہیں ہے کیونکہ آپ ابھی تجربہ کر رہے ہیں ابھی آپ سرچ کر رہے ہیں تحقیق کر رہے ہیں جب اس کو لکھیں گے کہ بھی اب کن صورت میں اس کا حمدہ جو ہے عمر کا گر جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس میں دیر لگے گی واقعی دیر لگے گی مگر یہ ایک بار تحقیق کرنے پڑی گی جب آپ ایک بار تحقیق کر لیں گے پھر آپ کو دوبارہ اس طرح کی تحقیق کرنے کی درات نہیں پڑے گی پیارے بھائی پھر آپ بھاگتے جائیں گے یہ دو چار بار ایسے ہوتا ہے اچھا پھر آپ نے دیکھا پھر آخر میں حرف علت کیسے گرتے ہیں پھر وہ دو چار اس میں مثالیں لکھیں گے اب آپ غور کریں گے اس کے اندر مادہ بنا رہے ہیں کاف آپ نے لکھا ہوئے اور اس کا مادہ بنا رہے ہیں کاف اس کی کسرہ کے ساتھ ہے جی اب جب ہم نے غور کر لیا کہ کاف کسرہ کے ساتھ ہے تو اب ہمیں مزید اس پر تحقیق کرنے پڑے گی کیونکہ قیدہ یہ ہے کہ یا ماں قبل مقصور چاہتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہاں یار اس کسرہ کے بعد یا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گئے ایک بات ذہن میں آگئے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کاف کسرہ پر کسرہ آئی ہے تو آیا کہ کن کن باپ کے اندر جو ہے وہ فیلِ امر کے اندر ان کے کسرہ آتا ہے یہ ہم نے غور کرنا ہے اب جب یہ ذہن میں آیا تو ہم فوراں ہم ان ابواب کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ کن کن ابواب کے اندر جو انا کسرہ آ رہا ہے ان کے نیچے تو اب جب یہ غور کریں گے انشاءاللہ عزوجل وہ سیغہ اور اس کا جو مادہ ہے یا وہ باب ہے یا بروزن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ آپ نے وہ باب لکھ لیں گے یا تین چار دو تو ایک دو جتنے بھی ہوں گے وہ آپ نے لکھ لیں گے وچہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ کیا ہے وہ آ جائے گا ہاں یار اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کا اس کے پر بھی کسرہ آئی ہوئے اس کے نیچے بھی کسرہ ہے اس کے نیچے بھی یعنی کسرہ ہے تو اب کیا کریں اب آپ نے دو چیزیں ذہن میں آپ کے آگئیں ایک تو قصرہ کے بعد یا ہوتی ہے کیونکہ یہ قیدہ ہے کہ یا ماں قبل مقصور چاہتی ہے یا ماں قبل مقصور بدلے گی تو پھر یا نہیں گرے گی اگر یا نہیں گرے گی تو وہ یا گر جاتی ہے یہ قیدہ ہے آپ پڑھ چکے ہوں گے اس کے اندر تو یہ بھی ایک قاف قصرہ کے ہم نے اس طرح حل کر لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا منجد سے مادہ ڈھوننے کوشش کرنا ہے پہلے آپ نے شروع میں الف لگا دینا ہے آخر میں وہاں لگا دینا ہے یا شروع میں یا لگانی ہے تو آخر میں الف لگا دیں تو یوں ڈھونڈتے رہیں ڈھونڈنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ وہ سیگہ آپ کو مل جائے گا کہ مادہ اس کا مل جائے گا یا اس کا یہ ہے جیسے آپ کو مادہ ملے گا اس کا بار وزن بھی مل جائے گا باپ بھی مل جائے گا جیسے باپ ملے گا پھر آپ اس میں بالکل تسلی سے آپ اس کی تعلیل کیا کر سکتے ہیں کہ ایوکی تھا ادھر بھی کے وطن پر ہے ٹھیک ہے تو یہ آخر میں جو نہ وہ گیرا پھر حمزہ کتی جو نہ وہ جو ہمزہ جو ہوتا ہے وہ بھی گیر گیا پھر وہ کی حاجت نہ ریکھ ان کے حرفے ساکھن سے ابتدا نہیں ہوتی وہ بھی گیر گیا پھر خالی کاف بچا تو لگا تو گویا کہ سارا مدہ خلاص کرام یہ تھا کہ برائے کرام کسی بھی اسی گئے میں تعلیل آپ کرنا چاہتے ہیں یہ تعلیل اس کی ہو چکی ہے اگر آپ کو مادے کا پتہ نہیں ہے چھوڑ دیں باپ کا پتہ نہیں ہے چھوڑ دیں ترجمے کا پتہ نہیں ہے چھوڑ دیں اس کے اندر حروف علت دیکھیں کہ یار کہاں کہاں حروف علت آگے پیش ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کیونکہ ہم نے تو باب افتیال سے قویل شروع ہوتے ہیں اس سے لے کر لفیف تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہاں کا حروفِ اللہ آگے پیش جائیں کہاں کا گرتے ہیں پھر آپ وہاں پا لگاتے جائیں اس کو بڑھاتے جائیں کہیں گراتے جائیں کہیں کسی کو تبدیل کرتے جائیں انشاءاللہ عز و جل وہ آپ سی کا پہچان جائیں بس مدعہ خلاص ایک کلام یہ ہے کہ آپ سیگے کے اندر حروفِ اللہ تلاش کریں کہ اس کے اندر کون سا حروفِ اللہ تھا اور وہ کون سا کہاں گرا اور کیسے گرا اور کس سے تبدیل تو نہیں ہوا حروفِ اللہ تین ہے خروفِ تحجی پورے انتیس میں تحقیق نہیں کرنی یہ ہے تین حرف یہی آپ اس کو آپ ذہن میں رشن کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کافی حد تک مہارت حاصل کر لیں گے یہ صرف میرا تجربہ ہے باقی اور ان کا بھی ضرور ہوگا یہ جو میں اپنے ناکس عقل سے اور اس جو میری تدریس ہے یا دوران تعلیم علمی سے جو سمجھا ہوں میں وہ آپ کی بارگاہ میں میں نے پیش کر دیا ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اور کیونکہ ہر استاد کا ایک استاد ہوتا ہے اور ہر شگد کا ایک استاد ضرور ہوتا ہے تو برحال میں نے یہ جو میں نے سمجھا ہوں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ